سامرپت ہے ان سواست کرمچاریوں کو جو جھوٹے میڈیکل بلوں کی خاطر ہمیشہ بیمار رہتے ہیں موسیقی 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 and please get out ٹھیک ہے سر پھر آپ کتے کا بھی لہنے نے میری وائف کا ایک بل آیا ہوگا سر وہ کلیر کر دیں پلیز سر ایک ہی بلے سر ایک نہیں مسٹر بھٹی یہاں دھیر لگا ہوئے میڈیکل بلز کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دفتر ہے یا ہسپتال ہے جسے دیکھو وہی بیمار ہے وہی بیمار ہے سر اب بیماری پہ کسی کا کیا اختیار ہے بیماری کون سا لگنے سے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن لیتی ہے بھئی لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے سٹاک کا ہر میمبر ایک مہینے میں ایوریج تین سو روپے کی دوائیاں کھا جاتا ہے بھئی گوڈ سر سر اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے دفتر میں کتنا کام ہے سر اس لیے منٹل ٹنشن ہے دوائیوں کی کھاپت ہے سر اے یہاں رائٹ ویسے آپ کا پل کتنے کا ہے سر تین سو دس روپے گا سر اچھا اچھا میں دیکھتا ہوں بیٹھئے تین سو دس روپے یہ تو اوپر ہی پڑا ہے مجھے دھوننا بھی نہیں پڑا سر اسی بات کے تو میں چپڑاسی کو دس روپے دیتا ہوں کہ آپ کو دھوننا نہ پڑے کیا میرا پتو سر دوائیاں اتنی مہنگی ہو گیاں کہ دو تین سو سے کم بل بنتے نہیں سر یہ کسیس کی دوائیاں ہیں سر کہا ہے کہ میری بیوی ہارٹ پیشنٹ ہے سر ورنہ عام طور پر بیویوں کی وجہ سے شہروں کو ہارٹ ٹربل ہوا کرتی ہے ہو تو سر جب ہماری شادی ہوئی تھی تو دوری ایگریمنٹ میں یہ کلاوز رکھے گئی تھی کہ اگر بیوی کی وجہ سے مجھے ہارٹ ٹربل ہوئی تو یہ علاج کا خرچہ سر سسترال والے دیں گے میری درین کلاوز یہ لیجی ٹیکیو ٹیکیو سر ہلو مرٹا جی مرٹا جی میڈیکل بلز کی باکی فائز بھی بھیج دیجی میں کلیر کری دوں کئی بار کو ترین بلتا ہے میرا میڈ جو بیڈیکل بلز کلیر کرنہی ہے مستر بھٹی کوفی پلا دیجی 310 روپے ملے ہیں محنت کی کمائی آکے محنت اس میں کیا محنت ہے پہلے کوئی بیماری ڈھونڈنی پھر کسی ڈاکٹر سے پرچی بنوانی پھر کیمی سے بل لینا پھر وہ بل داکٹر سے کلیر کروانا خون پسینے کی کمائی آکے آرے بھئی آپ یہ سب ایجنٹ کے تھوڑے کیوں نہیں کرواتے صرف 10% کمیشن لیتا ہے اور سار اسر تردی اس کی خود ہی وہ ڈاکٹرز کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور خود ہی کیمی سے سب رسیدے بغیرہ اکرچی کر کے دیتا ہے ہاں ہے تو یہ بھی سوشل تربیسی آپ شکو ملنے آیا بھئی بھیج دو یہاں بھیج دو اچھا جا اچھا بھئی میں بھی چلتے ہوں ابھی بہت کام کر رہا ہے اچھا اگر وہ ایجنٹ آیا نا تو اسے ملوانا لکٹر کام کا آنی ہے اچھا اچھا بھوانداش دکھا بھائی یاد بس ابھی بھی میرا دوست کورسی آجا 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 سونا کیا ہو بس ٹھیک ہے تو سنا تیرا کیا ہے میں تو بلکو ٹھیک ہوں لیکن تو ہا رہا تھا نہ کچھ ٹھیں نہ کچھ پتر ہمارے ڈاکیے پہ وشواس نہیں رہا مجھ سے کوئی گلتی ہو گئے نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بس یہ ٹک نی ہوجیے کام نہ رکھا دھاڑی تو ایسے بڑھا رکھی ہے جیسے عاشقوں کو ٹوشن بڑھاتا ہو دیکھ یار فالتوں میں حسانے کی کوشش مات کر بات یہ ہے کہ میری تبیت چھیک نہیں ہے اچھا اچھا یہ بتا پہلے پیے گا کیا ہے میں تو دوا ہی پیوں گا دوا بھی پی لینا ہے یار پہلے تجھے دوا کے بیسر کی کوفی بلاتے ہیں ران بھی جی شاہب دو کافی لینا اچھا شاہب اچھا سنو جی شاہب تین کافی لینا اچھا شاہب میں تو چاہہ بیتا نہیں میں نے لیے دودھ پتی لگا لوں گا شاہب وہ بھی تیرے لیے گون لگو آرہا تیترے کاف ششمہ جی کے لیے انہیں دے لگا اچھا ٹھیک ہے جی اچھا خیر اب بتا دو جی بیماری کیا یار گاو میں میری بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آئی اللہ اچھا بھی بھوماری ہے جی پایتگورس تھیروں میں جو کسی کو سمجھ نہیں آئی ارے بھئی کسی کو کیا کسی ڈاکٹر تک کو سمجھ میں نہیں آئی یہ دیکھ ڈاکٹر کی پرچیاں علاج کروا کروا کے میں تو کنگال ہو چکا ہوں وہ تو فکر نہ کر یار اب تو میرے پاس آ گیا اب میں ترہا علاج کروں گا شہر میں لیکن یار میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی وہ تو فکر نہ کر یار اس کا اب علاج ہے ہم ایسے کریں گے کہ یہاں نہیں یار کینٹین میں چل کے بات کرتے ہیں دیکھ اچھا جو بھی خرچہ ہوگا وہ تجھے دفتر سے مل جائے گا ہاں لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں یار میری بیوی کو بھی نہیں اسے ذرا ادھر ادھر باتیں کرنے کا چسکہ ہے دیکھنا یار تو کہیں میرے کارن فس ہی نہ جانا وہ نہیں فستا یار تو میری بیوی کو ہی دیکھ پچھلے چھ سال سے کالزوں میں ہارٹ پیشنٹ ہے لیکن ویسے اتنی ہٹی کٹی ہے ایک دہاڑ مارے تو چھے ڈاکٹروں کو اٹھے ٹائم ہارٹ اٹھے ہو جائے اچھا اور کیا کل تو ٹھیک نو بجے اچھی طرح سے دنت منجن کر کے سیول اسکلال پہنچا تیلا علاہ شروع موسیقی 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 سکر موسیقی اور میری معنی تو سیدھے سیول ہسپتال میں برتے ہو جائیں نہیں سر میں وہاں برتی نہیں ہو سکتا کیوں بھائی سر اگر بات لیک ہو بھی میں تو سسپینڈ ہو جاؤں گا کیا مطلب میرا مطلب سر اگر میری بیوی کو بتا چل گیا تو اسے بڑا سدمہ پہنچے گا وہ ہارٹ پیشنٹ ہے نا سر you are right لیکن آپ کو اپنی بیوی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے میرا مطلب ہم آپ کو دیلی بھیج دیتے ہیں ٹور پہ مہاں ڈاکٹرز بھی اچھے ہیں وہاں علاج کر رہے ہیں پندرہ بیس دن میں ٹھیک ہو جائیں گے یہ ٹھیک ہے جی سوٹ کرتا ہے سر ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے یہ بیس گولیاں تیس کیپسول ایک بوٹل صرف تین پاکٹ گوٹن اور یہ پندرہ بیس انڈکشن اور لیا ڈاکٹرز پیشنٹ کو دوائیوں کی دکان کھلوا کے دینی ہے دوائیاں آ جائیں تو نرس کو بتا دینا ہے ویسے ڈاکٹرز اور کتنی دیر چلے گا علاج دیکھیں پیشنٹ کے گردے ابھی کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پہلے گردے کام کرنا بند کر دیں اس کے بعد آپ گردے بدلیں گے ارے نہیں میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے پیشنٹ کے گردے بدلنے کی ضرورتی نہ پڑے وہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے شکر ہے یار تو ٹھیک اور میں پرشاہد بانٹوں پرشاہد تو میں بانٹوں گا یار تو کیسے بٹے گا بھی نوکری تیری خطر میں ہے یا میری لیکن یار تو نے خود ہی تو کہا تھا میرے نام سے علاج کروالے مجھے کیا بتا تھا یار میں نے سوچا پانچ ساتھ دن میں تو ٹھیک ہو جائے گا پیشنٹ کے احسان میرا ہو جائے گا اور یہاں بیس دن ہو کے گھر چھوڑے ہوئے دوائیاں آنگئی جا رہا ہوں جا رہا ہوں وہی لینے جا رہا ہوں پھڑا پھڑا جلدی کار جلدی کار یار اٹھو کیا ہوا بھئی وہ مارے گئے یار میرا باؤس آ گیا ہے باؤس آ رہا ہے اچھا تو ایسے کر تو یارنا لیٹ جا ہوں لے جگا لیٹ جا نہ آنگئی آنگئے آینگئے بتایا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے یہ تھوڑا سا فروٹ ملا ہے سار میں تو سر بلکل ٹھیک ہوں لیکن آپ نے یہ فروٹ کی تکلیف کیوں کی سر نہیں نہیں وہ دراصل آپ کا پچیس روپے کا پرانا بل کلیر ہوا تھا تو میں نے کہا پچیس روپے دیتا انسان اچھا نہیں لگتا اس لئے تھوڑا سا فروٹ لیا ہے وہ تو سر ٹیک ہے لیکن آپ اچانک دلی کہتے آگئے ہیں وہ کیا کہ میری اچانک ایک میٹنگ نکل آئی تھی یہاں دلی میں تو میں نے سوچ اب دلی تو آیا ہوا ہوں تو تمہارا حال چلو پوچھتا چلو کیا ضرورت تھی کیا مطلوب سار میرا مطلوب ہے کہ ڈاکٹر کی نیچے دی کچھ ایسی ہے کہ وہ زیادہ ملنے جلنے والا کو پسند نہیں کرتا اچھا چھا یعنی اس بیماری میں انفیکشن کا بھی خطرہ ہوگا نہیں ایس سار اوکی دن میں چل کم ہے گٹ ویل سون آئی بل سار آئی بل اوکی ٹیک کیر پورے بیس تین ہو گئے پورے بیس تین ہو گئے کوئی چتھی نہیں کوئی میسیج نہیں آپ گفرائی نہیں میں کل دلی گیا تھا ٹور پر تو مجھے مستر بٹی ملے تھے بلکل ٹھیک 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 لیکن وہ لیٹر تو لکھ سکتے تھے اب لیٹر کیا آپ کو کیا بتاؤں دراصل انہیں اوفیشل لیٹرز بھی لکھنے نہیں آتے کیا میرا مطلب ہے کہ ٹریننگ میں شیڈیول ہی تنا ٹائٹ ہوتا ہے فرصت کنگل ہی کن判گی اور جاں تک میسیج کا سوال ہے میسیج تو میری ہاتھ حث بھی جو کہ ٹیک تھا آپ کے بلکھو فکر نہ کرے دیکھیں اسے باہے فکر تو ہو جاتا ہے ہے ابھی ابھی ڈوک شاپbbie صاحب انہوں نے کہا کہ میں ڈا ٹھیک بس دو تین دن میں چھٹی مل جائے گی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ہسپتال کے سارے بل کلیر کروانے ہوں گے ورنہ یہاں سے انکال کو جیل میں ڈال دیں گے ہاں یار لیکن بل کتنے کا ہوگا چار پانچ ہزار سے کم کیا ہوگا تو لینے نہ اپنے آفیس سے پھر دکتر والے تو پیسے تب دیں گے جب ہم یہ بل وہاں سمیٹ کروائیں گے اس چیز کو تو ٹائم لے گا یہاں تو پیسے اب بھی بھرنے پڑے ہیں یار یہ دفتروں میں کوئی ایڈوانس کا سسٹم بھی ہونا چاہیے رکھی تھی ہم نے یہ ڈیمان کہ ہر ملازم کو مہینے کے شروع میں بیمار ہونے کے لیے ایڈوانس ملنا چاہیے ریجیکٹ ہوگی پھر تو ایک ہی طریقہ بچا ہے کونسا طریقہ وہی جو میں نے تجھے پہلے بتایا تھا کیا بتایا تھا تو ایسا کر میرے گاؤں چلا جا وہاں میرے گھر کے پچھلے کمرے میں گھستے بائیں ہاتھ ایک الماری ہیں اس ایماری کے اوپر والے کھانے میں کپڑوں کے نیچے ایک پندوق رکھی بھی بس 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 سمجھ کی پیشوں کا انتظام تو ہو گیا اور سن وہ جاتے جاتے اپنے بوس کو فون کر کے بول دینا کہ تُو اب بالکل ٹھیک ہے کہیں وہ دوبارہ تیرا حال پوچھنے نہ چلا آئے ہاں اسے فون کرنا بھی ضروری ہے آج ہی مسٹر بھٹی کا ٹیلی فون آیا تھا وہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہے کیا؟ انہیں کیا ہوا تھا؟ اے ایک چلی ام سوری مسٹر بھٹی ہمیں آپ سے چھپانا پڑا وہ کسی ٹریننگ پر نہیں گئے تھے وہ دلی کے ہیٹن ٹرائل ہاوسپیٹل میں داخل ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھے آپ گھرائیے نہیں ہی جاں سے سنیے ایک چلی ان کے گردے فیل ہو گئے تھے لیکن اپو ٹھیک ہے دو چار دن میں باپیس آنے والے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ مجھے ان کا ایڈریس دیجے میں کل ہی دلی جاؤں گی آہ شور آپ نوٹ کیجے ہیٹن ٹرائل ہاوسپیٹل روم نمبر تیرہ بیڈ نمبر تیرہ لکی بیڈ لکی روم لکی بیڈ لکی؟ کیا لکی؟ کون لکی؟ کیا لکی؟ کیا چاہیے پانچ ہزار روپے بھگوان داس کے علاج کا خرچہ بھگوان داس اپنے ہرڈ ماسٹر کا لڑکا ہے ہاں ٹھیک سمجھے بھیا پیسے جتنے برجی لے لے پر اس میں سے گولی نجلائیو گولی؟ سیڑ چیس میں گولیا تو ہے ہی نہیں ہاں میں تو اسے آپ کے پاس گروی رکھنے آیا تھا ہاں تو ایسے بولنا بیڑ جا بڑ جا اچھا اچھا بھگوان داس تو اپنا خاص و خاص آدمی ہے اس کے لئے پیسا چاہیے نا آج کل ہے کہا وہ وہ دلی کے ہسپٹال میں بیچارہ بیمار تھا لیکن وہ بلکل ٹھیک ہو گیا شکر ہے وہ بیچارہ ٹھیک ہو گیا یہاں اس نے بہت علاج کرویا لیکن کوئی فرک ہی نہیں پڑا آپ چیدہ وہیں جا رہا ہے نا اس کے پاس دلی نہیں سیٹھ جی پہلے میں ایک دن کے لئے گھر جاؤں گا گھر سے باہر دھکے کاتے ہوئے کافی دن ہو گئے ریتی بیچاری فکر کر رہی ہوگی ہاں تیرا نمبر اللہ پیشن بھی تو بہت علاقی نکلا کون وہ جس پال برٹی جس کی کڈنیز قراب تھی کڈنیز تو ایکم ٹھیک ہو گی تھی وہ بلکل رکبر بھی کر گیا تھا پھر سائت کوئی انجیکشن ریٹ کر گیا انی ڈائیو کئی بردوائیوں میں بھی ملابت ہوتی ہے لیٹس ویڈ فرد پوستمارٹن ریپورٹ اسکیوز می تیرا نمبر کمرے میں مستر بھٹی ہوں گے کمرہ کدھر ہے کون وہ جس پال بھٹی ان کی تو سات تارک کو ڈائت ہو گئی تھی نائی آپ مجھے اس طرح کلے چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرا کیا ہوگا زندگی کا بھار میں اکیلے کیسے اٹھاؤں گی جب بھی گھر میں کٹی پاتی ہوتی آپ دھیر سے برتن بنتوں میں ساف کر دیتے تھے آپ کو تو معلوم ہے نا آج کل پتی ملنا آسان ہے لیکن برتن ساف کرنے والے مشکل ہیں پیٹی بچارہ بھٹی بڑا نیک دل انسان تھا جب کبھی اس کا بل پاس ہوتا مجھے کافی ضرور پلاتا تھا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اماندار آدمی تھا بل باد میں پاس ہوتا 50% وہ پہلے میرے ہاتھ میں تھما کے جاتا ماننا پڑے گا بل orders اب وہ دوکٹر، ہر کرمیسٹ اسے ہس کر نتا تھا یادش بھی اس کی کمال کی تھی ہر دوائی کا نام، اس کی قیمت اسے زبانی آد تھی اب کس کی کتنے لکھی ہے بھاگوان ہی جانتا ہے بھاگوان تو بھاگوان کو پیارا ہو گیا لیکن مسیبت تو ہمارے گلے آن پڑی ہے میں تو کہتی اپنے بوس کو ساف ساف سب کچھ بتا دو نہیں نہیں اگر بوس کو بتا چل گیا ہے کہ میں زندہ ہوں اور اپنے نام سے دوست کا علاقہ کرواتا رہا وہ تو مجھے ترمیٹ کرواتے گا مجھے جیل بھی ہو سکتی ہے ایک تو مجھے تمہارے بوس کی سمجھ نہیں آئی روز دیکھو افسوس کرنے چلا آتا تیری آنکھ کے آنسو پی جاؤں ایسی میری صاحب جی کیا ہوئی میسیز بٹی کا کھانا پیہ کر دیا ہے آپ افسوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے چیگہ تم ایسا کرو تم باہر گاڑی کو کپڑا مارو چل کے جی بہت در چل آگی بہت دیر ہو گیا ایک تو گھر میں چھپے چھپے میرا دماغ کلنا بند ہو گیا سمی نیاتی کروں تو کروں کیا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا میں تو کتا ہوں کسی طرح سے تم میری گریچٹی اور پرویڈن فرنڈ نکلوالو ہم یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جنگے گہیں اور بزنس کرلیں لگتا ہے کوئی آگیا دفتر سے ہی ایسی چھوڑ چھوڑ یہ لو چھوڑ کے گریچٹی اور تو گریچٹی ہوجگئے کرے ihrer پروی گا گریچٹی اور بہت دورКА اب terribly گرچٹی اور پانچٹی یہ میں آپ کے لئے کھانا بنوا کے لائے تھا آپ نے یوں ہی تکلیف کی میں نے ابھی آدھا درجن کے لئے کھائے ہیں کیا میرا مطلب ہے بھوک ہی کہاں لگتی ہے صبح آدھا درجن کے لئے مانگوائے تھے بھوک ہی نہیں لگی پریتی جی آپ کب تک اپنے آپ کو اس طرح سے بھوکا رکھیں گی آخر اتنی لمبی زندگی کاٹنی ہے وہی تو میں سوچ رہی ہوں کھرانا صاحب اتنی لمبی زندگی کیسے کٹے گی میرا بھی بلکل تمہارے جیسا حال ہے جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے ایک ایک دن بہت مشکل سے کٹ رہا ہے آپ تو پھر بھی مرد ہیں خرانا صاحب لیکن ایک عورت کے لئے اکیلے رہنا اور بھی مشکل ہے اگر آپ بھرانا مانے تو میں آپ سے شادی کر سکتا ہوں کیا مسٹر بھٹی کے جیتے جی آپ مجھ سے شادی کریں گے مسٹر بھٹی زندہ ہے میرا مطلب ہے ان کی یاد ان کی یاد ابھی بھی میرے دل میں زندہ ہے اتنی جلدی میں کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہوں خیر کوئی بات نہیں میں انتظار کرلوں گا چھ مہینے آٹھ مہینے آپ مجھ پر ایک احسان کریے آپ حکم کیجئے مسٹر بھٹی کے پروویڈنٹ فانڈ اور گریچٹی زرہ جلدی دلوا دیتے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی ایک آتھ دن میں بلکہ ابھی جاتا ہوں یہ تو میں آج ہی کروا دوں گا کوئی اور سیوہ میرے لائک ہو تو بتائیے آج میں پاگرو میں مرنا گے ہوتا تو میں باتروم سے نکل کے اس خورانے کے دو تھپڑ مارتا تھپڑ تو میں بھی مار سکتی تھی اگر مجھے تمہاری گریچٹی اور پروویڈنٹ فانڈ کا خیال نہ ہوتا اس انلو کی ہمت تو دیکھو میرے جیتے جی میری بیوی سے شادی کے سپنے دیکھ رہا ہے موسیقی 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 چھوٹا سا بل ہے میرا اس میں سے آدھا تیرا بیوی نے مانگی ساڑی مشکل نے آ کر گھیرا ڈاکٹر نے لکھی بیماری کیا نہ موینا میرا کیمس نے حصہ مانگا جالی بل بنا کے میرا تُو بھی بل پاس جے کرتے دے دوں گا حصہ تیرا اوہ جتنا کرو سجن بل 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 بے دن موسیقا 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 موسیقا